موسیقی 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 سینئر آنما خواجہ ساتھ رفیقی مورڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کہا جیل میں موجود سیاستدان کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے موسیقی 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 سانس کے مریض بڑھ گئے پانچ بڑے ہسپتالوں میں سموک سے متاثرہ افراد کی تدار چار ہزار سے تجاوز کر کے ہی چینہ ہسپتال میں چودہ سو سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ویو ہسپتال میں تیرہ اور گنگا رام ہسپتال میں گیانہ سو سے زائد مریض آئے موسیقی موسیقی پانچ سو انیس گاڑیاں بند گیارہ ہزار آٹھ سو تیرہ گاڑیوں کو چلان ٹکٹس جاری سیٹیو کا کہنا ہے دھول مٹی ریت اور دیگر گندگی پھلانے والی گاڑیوں کے لیے بھی چلان کیے جا رہی ہے موسیقی سموک کے تداروں کے لیے میرچوپولٹن کارپوریشن لاہور کا آپریشن جاری تمام زون میں میسٹ کوئین اور میسٹ کینن گاڑیوں سے آپریشن جاری چوبیس گھنٹے میں 89 کلومیٹر علاقے پر انٹی سموک سپریے کروایا گیا مجموعی طور پر 53 مقامات پر سپریے کیا گیا دنگی مچھر بڑا خطرہ بننے لگا پنجاب میں تین مزید افراد دنگی بخار سے جان کی باسی ہار گئے روان سال اب تک دنگی مچھر سے ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہو گئی لاہور بہاولپور اور گجراوالا میں ایک ایک مریض کی ہلاکت رپورٹ ہوئی لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید 51 افراد دنگی بخار کا شکار صبح بھر میں 122 افراد میں دنگی کی تصدیق لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت دنگی کے 35 مریض سے ریلاج محکمہ صحت کی شہریوں کو دنگی سے بچاؤ کے لیے اپنے محول کو صاف اور خوشک رکھنے کی ہدایت مافیا کے گٹ چور کے باعث پنجاب میں گندم بہران سنگین ہو گیا زخیران دوزوں نے آٹھا مہکہ کرنے کے لیے گندم کی فروخت کم کر دی لاہور میں گندم کی فی من قیمت 4800 روپے تک پہنچ گئی ایک ہفتے کے دوران مارکٹ میں گندم 500 روپے فی من تک مہن گی پنجاب کے لیے یومیہ درکار گندم کے حصول میں 50 فیصد کا شارٹ فال 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 200 روپے بڑھ گئی نگران کابینہ کے جانب سے سرکاری گندم اجراء پولیسی کی منظوری میں تاخیر سے گندم بہران پیدا ہوا پنجاب اساملی میں محمد خان بھٹی کی بطور پرنسپل سیکیٹری بھٹی کا محمدہ پرویز الہی کی درخواست زمانت پر سمات 10 نومبر تک ملتوی عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکورد تین دن میں طالب کر دیا ریکورد پیش نہ کرنے پر عدالت کا پروسیکیوشن پر اظہار برہمی انڈری کرپشن عدالت کے جاج محمد ارشد حسین بھٹا نے سامات کی وزیراعظم کے اعلان کردہ پیکش پر عمل درامت نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات لہور ہائی کوچ نے درخواستوں پر سمات 23 نومبر تک ملتوی کر دی وفاقی سیکیٹری خزانہ کی طرف سے عمل درامت ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے عدالت میں پاکستان ریلویز سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی روپے کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ چاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر اٹھانوے پیسے مہکا انٹر بینک میں ڈالر دو سو پچاسی روپے انتیس پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو ستاسی روپے میں فروخت تجھاوزات اور کسیر المنزلہ امارتوں کے خلاف کا روائی کا پلان کر لیا گیا ٹیپا کا انفورسمنٹ ونگ باقاعدہ دور پر فعل کر دیا گیا ایل ڈی اے کی ظلی ایجنسی ٹریفک روانی کو برقرار رکھنے کے لیے تجھاوزات کے خلاف کا روائی کرے گی دو ڈائریکٹرز انفورسمنٹ اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز کی تیناتی کے بعد منڈیٹ دیا جائے گا چار ہزار پانسو افغان طلبہ کے لیے سکولرشپس کا اعلان ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سکولرشپس کے تیسرے مرحلے کا اعلان کر دیا علام اقبال سکولرشپ پروگرام کے تحت افغان طلبہ کو جامعات میں داخلے دیے جائیں گے طلبہ کو بی ایس اور ماسٹر پروگرامز میں سکولرشپس دیگے جائیں گے کم نمبر لینے والے طلبہ ہو جائیں ہو شیار چالیس فیصد سے کم نمبر لینے والے طلبہ اب فیر تصور ہوں گے انٹر بوٹ کوارڈینیشن کمیشن نے امتحانی نظام میں اہم تبدیلی کر دی اقلے تعلیمی سال سے گیاروی اور نوی جماعت میں نے نظام کو نافذ کیا جائے گا نمبروں کے بجائے گریڈنگ نظام کو بھی نافذ العمل کیا جائے گا ایف آئی اے کے ہیڈ کونسٹیبلز کے لیے خوشخبریز تاون ہیڈ کونسٹیبلز کو اسسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ڈیپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی میٹنگ بے ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا جیل حکام کی جانب سے قیدیوں کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے قدامات شروع کر دیئے لاہور سمیت پنجاب بھر میں قیدیوں کے لیے پانچ ہزار کمبل مغوا لیے گئے تمام جیلوں کے لیے روامہ دس ہزار کمبل مغوا جائیں گے مخیر حضرات کی جانب سے پہلی کھیب بھوگشتہ روز آئی جی جیل آفیس فراہم کر دی گئے چڑیا گھر کو عالمی میار کے مطابق بنانے کامیشن چڑیا گھر کو آج سے 31 جنری تک آرزی طور پر بند کر دیا جائے گا نکران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر چڑیا گھر کو تین ماہ کے لیے بند کیا جائے گا اپگریڈیشن کے دوران چڑیا گھر کے جانبر کو وائلٹ لائف پارک جلو اور چھانگا مانگا منتقل کیا جائے گا بچوں کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر کو بند کر رہی ہیں جانبر کو میس کریں گے پنجاب کالجز نے لاہور بورٹ انٹر کالجرٹ ریسلنگ چیمپینشپ جی تھی پنجاب کالجز نے 31 پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر لی لاہور ڈیوین سے نو کالجز کے اسی کھلاڑیوں نے چیمپینشپ میں شرکت کی ڈائریکٹر سپورٹ کوچ لاہور نے کھلاڑیوں میں کیش انمات میڈل اور اسنا تقسیم کی